جہاں پہ چالیس مومن ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ کا نیک بندہ چھپا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جب اللہ کی تجلیات میں جلا دیتا ہے جب آپ اللہ کی بھٹی میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ طاقت دیتا ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے لیکن بولنا خدا کا ہوتا ہے ہاتھ اس کا ہوتا ہے لیکن جو وہ کام کرتا ہے حکم الہی سے کرتا ہے پاؤں حقیقت میں اس کا ہوتا ہے لیکن جس راستے پہ چلتا ہے وہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے تو حضرات کہا گیا ہے کہ جب عالم علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سمحل کر کے جاؤ لیکن جب اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان بھی سمحل کر کے جاؤ اور دل و دماغ بھی سمحل کر کے جاؤ کیونکہ تم کیا سوچ رہے ہو تمہارے گمان کو بھی جانتے ہیں جائیے بغداد جائیے اجمیر جائیے کچھا اچھا جائیے شاہرہ مطمیلہ شاہ برہمپوری کے یہاں بھی حاضری دیجئے لیکن یاد رکھئے لیمٹ میں رہیے اپنے حدود کو کروس مست کیجئے جائیے وہاں پر جا کر کے وہاں سے پیوز و برکات حاصل ضرور کیجئے لیکن اللہ کے ذات میں شرک مٹھا رائیے گا ورنہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا سب سے بڑا مرتبہ اللہ کا ہے کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول اللہ کے مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے اور کوئی بھی صحابی کسی بھی رسول اور نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے اور کوئی بھی ولی جاہے وہ ہمارے بڑے پیر شیخ حبدالقادری کیوں نہ ہو کوئی بھی نبی کسی صحابی کے مرتبے کو نہ ہو نہیں پہنسکتا ہے اس لئے ان سب باتوں کا خاص خیال رکھیں اب آئیے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے کیسے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی پہچان کیا ہے اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی شناخت یہ ہے کہ اللہ اگر کھانا کھلاتا ہے تو بھی الحمدللہ کہتے ہیں اور اللہ اگر کھانا نہ کھلائے تو بھی الحمدللہ کہتے ہیں بولیے سبحان اللہ بلکل آسان بھاسہ میں بلکل آسان بھاسہ میں جو ہر کسی کو سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اگر کھانا کھلائے تو بھی الحمدللہ ہمارا آپ کا رویہ کچھ دیر کے لیے الگ ہو سکتا ہے جب تک ہمارا بیجنس ٹھک ٹھک چل رہا ہے جب تک ہمارا پینک بیننس بڑھتا جا رہا ہے تب تک ہمارا یہ انداز ہو جاتا ہے کہ یہ سب تو میرے محنت کا سمرہ ہے یہ سب میرے بازو کے محنت کا یہ سب کی یاد ہرا ہے لیکن جیسے ہی کوئی غصی بتاتی ہے تب خدا یاد آتا ہے لیکن اللہ کے نیک بندوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پانی پلا دے تو بھی الحمدللہ اور اللہ اگر پانی نہ پلاے تو بھی الحمدللہ کہا کرتے ہیں اللہ جس حال میں رکھے مختصر اور حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں وہ اللہ کے شکریہ آدھا کیا کرتے ہیں اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں اللہ کے شکریہ آدھا کیا کرتے ہیں ہمارے بڑے پیر شکفد القادر کہاں آرام فرما رہے ہیں بتائیے کوئی بھی ایک آدم بتا دے بتائیے بغداد کہاں اب تو سارے لوگ بولیے نا ایک مہنہ بڑے پیر صاحب کے دعوت تھائیں گے معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑے پیر کہاں پہ آرام فرما رہے ہیں تو سارے لوگ بولیں ہمارے بڑے پیر صاحب کہاں آرام فرما رہے ہیں دکا اپٹل آف ایراک ایراک کی رجدانی کہاں ہے جی بغداد بغداد میں ہمارے بڑے پیر شکفد القادر جلانی آرام فرما رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ترمیان ایک شخص ایسا بھی ہے جو بغداد شریف بڑے پیر صاحب کے یہاں بھی حاضری دیا ہے کوئی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے حلیم ددہ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی توفیق دے مجھے بھی توفیق دے کہ وہاں بھی حاضری ہو لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اگر دولت نہ بھی دے پتا ہے اللہ اگر ایک راستہ بند کرتا ہے تو اسی منزل تک پہنچنے کے لئے سیکن راستہ کھول دیتا ہے یہی تو ہمارے اسلام کے خوبصورتی ہے تو مایوسی لا تقنت میں رحمت اللہ اللہ کے رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے بھی رج سے کام لیجیے مت ہوئی اداس منزل سمٹ کے آتی ہے خود آدمی کے پاس ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں یہی تمہارے مذہب کے خوبصورتی ہے خیر میں یہ کہا رہا تھا کہ اللہ اگر پانی پلائے تو بھی الحمدللہ اور اللہ اگر پانی نہ پلائے تو بھی الحمدللہ اللہ جس حال میں رکھے بس سیمپل جواب اس کا یہی ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے اللہ کے نیک بندے اسی حال میں اللہ کو شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے بڑے پیر شیخ عبدالقادر جلانے رحمت اللہ علیہ بغداد میں حرام فرما رہے ہیں بڑے پیر صاحب کا تو یہ واقعہ نہیں اب ذرا سوچئے گا جو میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں اسی میں جواب بھی تھپا ہوا ہے بغداد کا ہی ایک واقعہ ہے بغداد کا ہی واقعہ ہے ایک بزرگ ایک اللہ کے نیک بندے فجر نماز کے بعد تفریح کرنے کے لئے نکلے سیر کرنے کے لئے نکلے صبح صبح کا وقت تھا ایک حلوائی کڑاہی میں دودھ گرم کر رہا تھا گوھر سے سنیے گا جواب اسی میں چھپا ہوا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے کیسے ہیں اور ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے جواب اسی میں چھپا ہوا ہے ایک حلوائی کڑاہی میں دودھ گرم کر رہا تھا اس نے آواز لگائی کہ بابا میرے قریب آئیں وہ بزرگ بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو وہ حلوائی ایک گلاس گرمہ گرم دلد پیش کرتا ہے وہ بزرگ اپنے پاکٹ کو دکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی قیمت نہیں ہے کہ میں اس کا اجرت دے سکوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ حلوائی کہتا ہے کہ یہ میرے طرف سے توحفہ ہے قبول فرمالے پیسہ میں آپ سے نہیں مانگ رہا تو وہ بزرگ اللہ کے نیک بندے اچھا اللہ کے نیک بندے ہوتے بھی ایسے ہیں کبھی بھی اس بات کو دماغ میں مت لائیے گا کہ جو کرامت دکھائے وہی اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ کے ولی کی پہچان یہ نہیں ہے کہ کرامت دکھلا ہے اللہ کا نیک بندہ تو چھپا ہوا ہوتا ہے وہی الگ بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے تو کرامت دکھلانا پڑتا ہے لیکن اگر کوئی کرامت نہ دکھلا ہے تو ایسا مت سمجھئے گا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے ہی نہیں میں نے کہا نا کہ جہاں پہ چالیس مومن ہوتے ہیں وہاں پہ ایک اللہ کا نیک بندہ چھپا ہوتا ہے بس اس کی شناخت کیا ہے کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں ہم لوگ بس دیکھا دیکھی پہ بات کرتے ہیں جتنا ہماری آنکھ کام کرتی ہے جتنا ہمارا دماغ کام کرتا ہے بس دیکھا دیکھی پہ دیکھ لیے کہ پھلانے نمازی صاحب ہیں تو بس سوچنے لگتا ہے کہ اب یہ جنتی ہیں لیکن حقیقت میں جنتی کون ہے یہ تو اللہ بہتر جاتا ہے کس کی نمازیں قبول ہو رہی ہے تو اللہ بہتر جاتا ہے تو الگ بات ہے ہم نے دیکھا دیکھی پہ بات کرتے ہیں لیکن خیر ٹوپک پر آتے ہیں تو وہ بزرگ ایک گلاس دودھ پیتے ہیں اور پینے کے بعد آسمان کے طرف میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکریہ جو تُو نے مجھے دودھ پلایا ایک بار بولیں سبھی لوگ سبان اللہ ایک بار سبھی لوگ بولیں الحمدللہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تیرا شکریہ جو تُو نے مجھے دودھ پلایا اس کے بعد کہتے ہیں کہ حلوائی تیرا بھی شکریہ تیری وجہ سے اللہ نے مجھے دودھ پلایا دیکھیں انداز دیکھیں آج تو اگر کوئی دزا روپیہ دے دیتا ہے تو اتنا احسان جت لانے لگتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اسی کے وجہ سے میرا کام بنا ہے لیکن بات یہ ہونی چاہیے اور کہانا یہ چاہیے کہ آپ کا شکریہ آپ کے وجہ سے اللہ نے میرا یہ کام بنا دیا جائیں کسی بھی ولی کے بارگاہ میں کبھی بھی یہ مت کہیے کہ وہ دیئے ہیں یہ کہیے کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندے کے وسیلے سے اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے کیونکہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون ہے بولی یہ یہ سانس جو اندر گئی ہو اس کو باہر لانے پر قدرت کون رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تو ان کا جواب یہ ہے ہلوائی تیرا بھی شکریہ کہ تیرے وجہ سے اللہ نے مجھے وجہ تو بنا لیکن پلانے والا کون اللہ ہلوائی تیرا بھی شکریہ کہ تیرے وجہ سے اللہ نے مجھے دودھ پلایا شکریہ ادا کرنے کے بعد پھر اپنے تفریح میں لگ جاتے ہیں آگے جب نکلتے ہیں سہر میں صبح صبح کا وقت ہے ہلکی فل کی بارش بھی ہو رہی تھی ایک نوجوان لڑکا اپنے محبوبہ کے ساتھ ایک چوکھٹ پر بیٹھ کر کے موسم کا مزہ اٹھا رہا تھا تو وہ بزرگ جب اس راستے سے جا رہے تھے تو لکڑی کا کھڑاؤ پہنے تھے ان کے کھڑاؤ سے چھیٹا اڑا ہلکی فل کی بارش ہو رہی تھی چھیٹا اڑا تو لڑکی کے بدن پہ گیرا تو پھر لڑکی کے یار کو گصہ آیا جب اسے گصہ آیا تو چوکھٹ سے اتر کے بابا کو ایک تماشا جڑ دیا جب ایک تماشا مار دیا تو بزرگ کوئی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر آسمان کے طرف میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مالک الحمدللہ مالک تیرا شکریہ کیا تیرا کرشمہ ہے تو جس حال میں رکھے مالک وہاں پہ میں نے دودھ تجھ سے نہیں مانگا تھا وہاں پہ دودھ پلوا دیا فیری میں اور یہاں پہ اس کا میں نے کچھ نہیں بگاڑا فیری میں مالک تیرا شکریہ تجھے ہی زندہ رکھنا ہے جس حال میں رکھ وہاں بھی وہ اللہ کے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اس کو کوئی لانتا نہیں بگتے ہیں ہمارا اور آپ کا رویہ وہاں پر یہ ہوتا کہ تیرے باپ کا یہ راستہ ہے یہاں پہ تُو کیوں بیٹھا ہے جا کہیں اور بیٹھ چھیٹا ہڑا تو تُو کون ہوتا ہے مطلب کیا کیا ہم بولتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اس کا جواب دے ہی دیتے لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جواب نہیں دیئے اور یاد رکھیں اگر کوئی کمینہ کسم کا آدمی ہے کوئی گھٹیا کسم کا آدمی ہے اگر آپ اچھے انسان ہیں تو جواب مت دیجئے کیونکہ فارسی کے ایک شیر ہے دشنام اگر دیحت خسی سے چارہ نبودے بزرد سنیدن گر پائے کسے سگے گزیدہ سگرہ نتمہ عوض گزیدن اگر کوئی گھٹیا کسم کا آدمی مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی کھٹیا کسم کا آدمی آپ کو گالی دے تو سننے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی پاگل کتہ آپ کو کٹ لے گا تو کیا بدلے میں پاگل کتے کو آپ کٹیں گے نہیں کٹ سکتے کٹیں گے تو پاگل کتہ میں پھر آپ میں فرق کیا رہ جائے گا اس لیے سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کچھ اور بلیں گے پھر وہ بہت چل کر کے بولے گا اس لیے اچھے لوگوں کی پاچانی ہے کہ سن لیجئے اور اللہ پر چھوڑ دیجئے اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے وہاں بھی اللہ کے شکریہ آدھا کر رہے ہیں وہاں بھی اللہ شکریہ آدھا کرنے کے بعد پھر آگے بڑھ جاتے ہیں اب دیکھئے جو میں سنانا چاہتا ہوں ہوا کیا آگیا حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی ہے اور حدیثِ قدسی اس کو کہتے ہیں کہ کلام اللہ کا ہوتا ہے کلام اللہ کا ہوتا ہے اور زبان جو ہوتی ہے وہ رسول اللہ کی ہوتی ہے حقیقت میں وہ بولنا اللہ کا ہوتا ہے لیکن وہ جو بات نبی بولے اور جو بولی اللہ کی ہو اس کو حدیثِ قدسی کہتے ہیں حدیثِ قدسی ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کی بولی ہے ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے نیک بندوں سے بغاوت کرتا ہے جو کوئی بھی اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ سے دشمنی کر بیٹھتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کے ولیوں سے بغاوت کر بیٹھتا ہے اب پتائیے نا ہے کسی میں جرد جو اللہ سے دشمنی کرے ہے کسی میں طاقت جو اللہ سے بغاوت کرے جو بھی اللہ سے بغاوت کرے گا وہ اپنا انجام خود سوچ سکتا ہے کہ اس کا انجام تو اب آگے دیکھئے وہ بزرگ جب اپنے سفر میں لگ جاتے ہیں پھر جب وہ دونوں چوکھر سے اترنے لگتے ہیں لڑکی کا پاو فسلہ لڑکی زمین پر گری لڑکی جیسے ہی زمین پر گری اس کے جسم اُسری سے روح پر آواز کر گئی وہ لڑکی انتقال کر گئی کام والوں کا حجوم ہوا لوگوں نے پوچھتا جس شروع کی لڑکے سے کیسے اس کی جان چلی گئی یہاں سے گرنے کے بعد تو جسم میں ایک خراش بھی نہیں آنا چاہیے تھا اور ہوا بھی ایسے ہے ایک رونگٹا بھی نہیں ٹوٹا ہے اور اس کی جان چلی گئی کیسے چلی گئی بہت دیر کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے اس کی جان چلی گئی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ صبح صویرے ایک یہاں سے ایک کپڑا فٹا پرانا تھا جن کا بال بکھرا ہوا تھا دیکھنے میں تو پاگل اور مجنوع کی طرح لگ رہے تھے راستے سے جا رہے تھے ان کے لکڑی کے چپل سے جب چھیٹا اڑا تھا تو مجھے گصہ آیا تھا تو میں نے ان کو تماشا مارا تھا تو وہ آسمان کے طرف مو کیے تھے اور پھر مجھے تو کچھ نہیں بولے پھر وہ آگے نکل گئے تو پڑھے لکھے لوگ تو گاؤں والے اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ بس انہی کے وجہ سے جان گئی ہے بددعا کیے ہیں وہ بددعا کی وجہ سے جان گئی ہے یہ بابا لوگ اسے ہی ہوتے ہیں بددعا کر دی اس لڑکی کی جان چلی گئی پکڑو اس بابا کو ہوا یہ کہ وہ گاؤں سے باہر نہیں نکلنے پا بابا پکڑے گئے وہ بزرگ پکڑے گئے لوگوں نے کہا کہ بابا بنتے پھرتے ہو کیوں بددعا کر دی اس لڑکی کی جان چلی گئی جب سارے لوگ ایک طرف ہو کر کے بولنے لگے تو وہ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ سنو جی جو اللہ کا برگوزیدہ بندہ ہوتا ہے اور ہم لوگ تو اس گھرانے سے ہیں کہ خود نہ کھا کر اوروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے ہم تو اس گھرانے سے ہیں اور ہمیں تو یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم کسی کے لیے بددعا نہیں کرتے ہو سکے تو ہم لوگ ہدایت کی دعا کرتے ہیں ہم لوگ کسی کے لیے بددعا نہیں کرتے اب تم لوگ مجبور کر رہے ہو تو سنو سنو بات دراصل کیا ہے اب جب سننا ہی چاہتے ہو تو سنو یہاں پہ رکھ کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا یاد رکھیں جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جب آنکھ پھولتا ہے تو دنیا دیکھتا ہے لیکن جب آنکھ بند کرتا ہے تو لوہ محفوظ کو دیکھ لیتا ہے جب آنکھ بند کرتا ہے تو ہماری تقدیریں پہلیا کرتا ہے اسی لیے کہتے ہیں نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو جب اللہ کے جو نیک بندہ ہوتا ہے آنکھ کھولتا ہے تو دنیا دیکھتا ہے لیکن جب آنکھ بند کرتا ہے تو لوہ محفوظ دیکھ لیتا ہے انہوں نے کہا کہ جب تم لوگ انتنے اثرار کر رہے ہو تو سنو بات دراصل یہ ہے میں اس راستے سے جا رہا تھا میری چپل سے چھیٹا اُڑا لڑکی کے بدن پہ گیرا تو پھر لڑکی کے یار کو گصہ آیا جب اسے گصہ آیا تو مجھے تماشا مارا جب اس نے مجھے تماشا مارا تو پھر میرے یار کو جلال آ گیا نہیں سمجھے بولیے سبحان اللہ سمجھئے لڑکی کے یار کو گصہ آیا تو اس نے مجھے تماشا مارا جب اس نے مجھے تماشا مارا تو پھر میرے یار کو پھر میرے دوست کو جلال آ گیا پھر میرے دوست کو جلال آ گیا جب اس کو جلال آیا تو پھر اس نے اس کی محبوبہ کی جان ہی دی کہنے کا لب و لباب یہ ہے اس میں دونوں باتیں مکمل ہو گئی کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں شکریہ آدھا کرتا ہے اور کبھی بھی اللہ کے ولی سے بغاوت مت کیجئے گا کبھی بھی اللہ کے ولی سے دشمنی مت مولیے گا کیونکہ ان سے دشمنی مولیے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوا لڑکی کی جان ہی چلی گئی تو اگر اور چیزوں سے ٹکرائیے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے لیکن اللہ کے ولیوں سے ٹکرائیے گا تو جان بھی جائے گی اور ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے ایمان بھی چلا جائے گا اور جس کے پاس سے ایمان چلا گیا پھر اس کے پلے بچا کیا اس لئے حضرات ایمان کی اگر حفاظت کروانی ہے تو اللہ کے ولیوں سے جڑے رہیے اللہ کے ولیوں کی بات مانیے اللہ کے ولیوں سے بلکل اپنے دامن کو وابستہ رکھئے اللہ تعالیٰ کی پارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انہی سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے بڑے پیر صاحب کے معافیل میں ہم لوگ بیٹھے ہیں آخری شیئر کہا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو گرتے ہوئے کو سنبھال لیتے ہیں سبھی لوگ بولیں سبحان اللہ جو گرتے ہوئے کو سنبھال لیتے ہیں جو گرتے ہوئے کو سنبھال لیتے ہیں علی کے لال گریبوں کو پال لیتے ہیں اور خدا پاک نے گوہ سے پاک کو وہ مرتبہ ہے دیا خدا پاک نے گوہ سے پاک کو وہ مرتبہ ہے دیا جو قبر سے مردے کو زندہ نکال دیتے ہیں خدا پاک نے گوہ سے پاک کو وہ مرتبہ ہے دیا جو قبر سے مردے کو زندہ نکال دیتے ہیں